اللہ الرحمن الرحیم جمعہ سے پہلے اور جمعہ کی نماز کے بعد جو سنت نمازیں ہیں وہ کتنی رکاتیں ہیں میں مدلل بتاؤں گا آپ کو اور انشاءاللہ میں کچھ پوائنٹ کی باتیں ہیں آپ کو بتاؤں گا بہت اہم ہے یہ سب سے پہلے یہ سمجھے گا حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے چار رکات اور جمعہ کے بعد چار رکات ایک سلام سے پڑھا کرتے تھے یہ حدیث جو ہے آپ کو تبرانی کبیر میں حدیث نمبر بارہ ہزار پانس سو چھے پہ علاو سنن میں جل نمبر سات صفحہ نمبر چودہ پہ مل جائے گی بلکل صحیح درجے کی حدیث ہے اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے چار رکات پڑتے تھے اور جمعہ کی نماز کے بعد چار رکات پڑتے تھے پھر آگے سمجھئے میں انشاءاللہ اس پہ جائزہ لوں گا ابھی حضرت ابو عبد الرحمن یہ تابعی ہیں یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ جمعہ کے بعد چھے رکات پڑھو یعنی پہلی حدیث میں چار رکات کا تو تذکرہ آ گیا اب جو باند کی سنتیں ہیں جمعہ کے بعد یہ حدیث جو ہے آپ کو تحاوی شریف میں حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اناسی پہ اور آسار اس سننے میں جل نمبر دو صفحہ نمبر چھے نوے کھول کر دیکھے گا یہ حدیث ملے گی آپ کو صحیح درجہ کی حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے اور یہ جو ارشاد ہے کوئی صحابی اگر ارشاد فرماتے ہیں کچھ بات بتاتے ہیں اگر قیاس سے دور ہو تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ وہ مرفوحی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں تب ہی بتا رہے ہیں اگر قیاسی مسائل ہوتے تو پھر یہ سمجھتے ہاں قیاس سے بتا رہے ہیں لیکن اگر قیاسی کوئی تقاضہ قیاس کا ماں کوئی دخل نہیں ہو یہ سمجھا ہی جائے گا کہ وہ مرفوحی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہی ہوئے ہیں یہی سمجھا جائے گا اب سمجھیں یہاں اب یہ بات واضح ہو گئی کہ چار رکعت تو پہلے پڑھنا ہی ہے اسی لئے چار رکعت پہلے پڑھنا جمعہ سے پہلے چار رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے اگر کسی کی رہ جائے نہ پڑھ پائے تو پھر بعد میں پڑھے چاہے جمعہ کی نماز کے فوراں بعد وہ چار رکعت جو چھوٹ گئی تھی پڑھ لے یا پھر آخر میں پڑھے دونوں طرح کا اختیار ہے کسی طرح بھی پڑھ سکتا ہے لیکن وہ ضروری ہے اس کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے پڑھنا اس کے لئے سنت مؤکدہ ہے نہیں پڑھے گا تو گناہ ملے گا اگر کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے جو بعد کی سنتیں ہیں چار رکعت تو یقیناً ثابت ہیں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے چار رکعت تو پڑھنا ہی ہے ایک سلام سے اس کے بعد جو دو رکعت ہیں اب اس کا کیا ہے یہاں اختلاف ہو جاتا ہے لیکن راجح قول یہی ہے اس کو بھی مرفو کے درجے میں رکھا گیا عام فقہ نے اس کو بھی سنت مؤکدہ قرار دیا ہے لہٰذا جمعہ کے بعد چار رکعت پڑھیں گے پھر دو رکعت پڑھیں گے اور یہ دو رکعت جو سنت پڑھیں گے یہ بھی پڑھنا ضروری ہوگا اب سمجھئے احتیاط کا تقاضہ پوائنٹ کی بات یہی ہے احتیاط کا تقاضہ اگر چھ رکعت ضروری نہیں ہو چار ہی ہو چار پڑھ لیے دو نہیں پڑھے آپ ٹھیک ہے ضروری نہیں تھا تو کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے اختلاف تو ہو گیا نا ہو سکتا ہے کہ ضروری ہو آپ پڑھے نہیں چار پڑھ کے چلے گئے تو اب تو دو پڑھے نہیں ہیں قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑھے گا اسی لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور احتیاط کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ آپ چھ پڑھ لیں اگر چار ضروری تھی چار رکعت تو ٹھیک ہے چار تو ہو گئی دو نہیں تھی تو دو تو ہو گئی لیکن سنت ہی ہو گئی ٹھیک ہے ضروری نہیں تھی لیکن پڑھ تو لیے اگر ضروری ہو پڑھ لیا آپ آپ بچ جائیں گے جو پڑھتے نہیں ہیں وہ نہیں بچیں گے اگر ضروری ہو کیونکہ اب اختلاف تو ہو گیا ہے اسی لیے احتیاط کا تقاضہ یہی ہے کہ چھ رکعت پڑھیں پہلے چار پڑھیں پھر دو پڑھیں اب اس میں ایک دوسرا یہ بتانا بھی چاہتا ہوں اگر کوئی پہلے دو پڑھتا ہے پھر چار پڑھتا ہے جمعہ کی نماز کے بعد یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس طرح اگر پڑھتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے دونوں طریقے جائز ہیں لیکن عام طور پر جو طریقے ہیں جو چل رہے ہیں آج کل وہ یہی ہیں پہلے چار پڑھتے ہیں پھر دو پڑھتے ہیں اگر غور کریں گے یہی طریقہ بہتر بھی معلوم ہوتا ہے اسی لیے اسی پہ عمل کریں لہٰذا جمعہ کی نماز سے پہلے چار رکعت سنت ہے جمعہ کی نماز کے بعد چھے رکعت ہے چار رکعت ایک سلام سے اور دو رکعت پھر ایک سلام سے یہی صحیح طریقہ ہے اور احتیاط کا تقاضی بھی یہی ہے دلیل بھی اسی کے معافق ہے میں نے دلیل پیش کی اپنی مرضی سے بات نہیں بتا رہا ہوں آپ کو اسی لیے جو حضرات بہکا رہے ہیں ادھر ادھر مسئلہ بتا کے آپ کو جو ہے انہیں تو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ لوگوں کو نماز کی طرف لائیں نماز پڑھوائیں بلکہ وہ تو نماز جو پڑھنا چاہتا ہے اس کو بھی بھٹکا کر نماز سے دور کر دیتے ہیں اسی لیے ایسے لوگوں کے بیانات سننے سے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو مکمل بچائیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ دا فرمائے آمین یارب 08939343 کو میسج کریں